اسلام علیکم میرے یوٹیوب کے دوستو آپ لوگ سب خوش رہیں آباد رہیں آمین ویڈیو تھوڑی سی جب ہم شروع کر رہے تھے تو جو ویڈیو میری بنا رہا تھا میری ہیلپر تو وہ اس نے فوٹو پہ رکھا ہوا تھا تو وہ کٹ گئی ہے یہ میں مکسٹ ویجیٹیبل چائنی سٹائل پاکستانی کیمہ بنا رہی ہوں اس میں میں نے سبزی وغیرہ سبزیوں میں لیا ہے آلو شیملہ مرچ تھوڑی سی گاجر اور پیاز چاماتر ان سب کو میں نے مکسٹ ڈال دیا ہے فریج میں سے میں نے مٹر نکالے اور مٹر بھی میں نے ڈال دیا ہے اب میں مسالہ اس میں ڈالوں گی مسالے میں جو چیزیں جاری ہیں اس میں میں تقریباً دوں گی ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ تقریباً ایک چمچ جو ہے وہ سرخ مرچ ہے پیسی ہوئی اور یہ ہے کلونجی ایک چمچ اور حلدی بھی ایک چمچ جا رہا ہے آپ کے پاک کے سامنے نظر آئے یہ تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ہے نمک جو ہے آپ لوگ اپنی مرچے کے مطابق ڈالیں میں نے ایک چمچ پل کے ڈیٹھ چمچ ڈال دیا ہے تو یہ میں نے سارا مسالہ باک سے پاکستانی مسالہ ڈال دیا ہے جو ہم بیسک مسالہ یوز کرتے ہیں ہر گھر میں یہ یوز ہوتا ہے اب میں اس میں چمچ چلاؤں گی اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں کہ میں نے ایک پول ڈالا تھا اس پول پہ میرے پاس ووٹس بھی آ گئے ہیں اس میں میں نے آپ سب لوگ سے یہ پوچھا تھا کہ میں آپ زیادہ ویڈیوز نیکسٹ جو میں ڈالوں مدلہ آلٹرنیٹ کر کے ڈالا کروں گی تو وہ نیکسٹ آنے والی ہوم ڈیکور کے بارے میں ہوں یا پھر کوکنگ کے بارے میں ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کیمہ ہے جو چکن کا ہے اور میں تقریباً یہ 500 گرام ہوگا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو ڈالنے کے بعد میں اس میں یہ پیری پیری سوس پڑھا ہوئے ہیں میرے پاس وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ میں ہی سویا سوس ٹائل ہوں گی تو پول کا میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ پول میں میرے پاس 50% آئے ہیں ووٹس اس بارے میں کے ککنگ ہو اور 50% یہ ہیں کہ ہوم ڈیکور والے ہوں تو کرنا ہے مجھے کچھ کام جس طرح کے دو ہفتے بعد یہ تین ہفتے بعد ضرورت ہوتی ہے اورگینائزنگ کی جو ہم نے اپنے برورز کو اورگینائز کیا ہوا ہوتا ہے دو ہفتے تین ہفتے کے بعد وہ تھوڑا ہسائی ہوتا ہے کہ وہ مکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ساتھ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پیری پیری سوس ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تقریبا میرے پاس دو کھانے کی نہیں بلکہ ٹیپ سپونز بچے ہوئے ہوں گے تو جو ماشاءاللہ سے ہم پاکستانی لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں آخری بھون تک کو بھی سایاں نہیں ہونے دیتے وہ یہ اپلائی کریں گے اور اس میں میں تھوڑا سا اور بھی ڈال دوں گے تو یہ تقریبا یہ ہوگا کہ یہ ٹو ٹیبل سپون بن جائیں گے اور سویس سوس بھی بوٹل میں آخری اس تک پڑھا ہوا یہ بھی میں ڈال دوں گی اور میں آپ کو بتانا بھول گئی جو ویڈیو کا پارٹ ابھی آپ نے دیکھا نہیں تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا جینو موٹو بھی ڈالا تھا کالی مرچ بھی ڈالی تھی جو کہ یہاں پر وہ ریکارڈ نہیں ہوا تو وہ بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے کالی مرچ تو ہوتی ہی ہر گھر میں تو وہ بھی آپ ڈال دیں یہ میں ایک لیمن سکویز کرنے لگی ہوں جو ایک فلیور آتا ہے لیمن کی وجہ سے وہ بہت ٹینگی سا ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے تو انشاءاللہ جو آپ کی ویوز آ رہے ہیں اور جو آپ کی مجھے کمنٹس محصول ہو رہے ہیں وہ کافی اپریشیٹنگ ہے اور کافی انکاریجنگ ہے جو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کی کورنرز آپ کو دکھا ہوں جن کو میں سیٹ یاری سیٹ کروں گی تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس میں میں پانی ڈالوں گی تقریباً میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ایک کپ ایک کپ جو میجرنگ کپ ہوتا ہے اگر ہم اپنے پیالی کو دیکھیں تو وہ پیالی ہمارے دو ہنڈرڈ ایمل ہوتی ہے تو یہ تقریباً ہنڈرڈ ایمل پانی گیا اس کو میں ڈھکتوں گی اور تقریباً سیون اور یا ایٹ منٹس اس طرح رکھوں گی میں نماز پڑھنے چلی گئی تھی نماز پڑھنے کے بعد آئی ہوں تو پھر اب میں یہ چیک کرنے لگی ہوں کہ کیمہ کی جو شیپ ہے وہ کیسے آئی رہی ہے تو کیمہ اس طرح کا کچھ لگ رہا ہے اور یہ یقین جانے کہ جس طریقے سے ہم سب گھروں میں کرتے ہیں کوئی نئی بات یہ نہیں ہے تو جو مکس کرتے ہیں یا تو ہم لوگ پاسٹا وغیرہ جو ویسٹرن ہے یا پھر چائنیز ہے یا پھر جو بھی ہے ہم لوگ مکس کر کے پاکستان جی میری ڈیئر ویورز میری جو یوٹیوب کی جرنی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں جو مجھے بھی پوزیٹیوڈی دے سکے آپ لوگوں کو پوزیٹیوڈی دے سکے میں یہ نہیں کہتی کہ میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں وہ آپ لوگ گھر میں نہیں بناتے یا نہیں بنا سکتے وہ ساری نارمل چیزیں ہیں لیکن ہم جتنے بھی گھرے لخواتین ہیں یا ورکنگ بھی لیڈیز ہیں ایک سے دوسرے طریقے سے وہی چیز بناتے ہیں ریزلٹ وہی ہوتا ہے لیکن ہم انکوزیٹیو بھی ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ دوسرا کوئی اپنا کچن کیسے چلاتا ہے دوسرا اپنے گھر میں کیسی چیزوں کو ارگنائز کرتا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں مجھے بتائیں میری جو ابھی میں نے پول کی ہے اس میں مجھے 50% یہ آیا ہے کہ آپ کو کنگ والی اور 50% یہ بھی آئے کہ آپ ہوم ارگنائزیشن ہوم ڈیکور وغیرہ شیئر کریں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے پول کے علاوے بھی مجھے لکھیں کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ میری ویڈیو کونسے والی چاہیئے باقی میری دعائیں ہیں کہ اللہ کری کہ میں آپ لوگوں سے بھی پوزیٹیوٹی لوں اور آپ لوگوں میں پوزیٹیوٹی شیئر کروں تو آج کی میری جو ولوگ ہے وہ بس اسی تک ہے انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ میں ملوں گی پلیز مجھے اور میری ویڈیو کو لائک کریں اس کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو کیسی لگی ہے انشاءاللہ تیل نیکسٹ ٹائم آپ کو اللہ اللہ حافظ کاؤں گی اور ساتھ میں میری دیر سارو دعائیں کہ اللہ میاں آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں اور آپ کو خوشیں پاننے کی